بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابا رہیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر بابا رہیات ناظرین گزشتہ رات جو ہماری ٹیم نے ہمارے ساتھ کیا اور جس طرح سے پاکستان کے کروروں کرکٹ فینز کے دل توڑے اور جس طرح سے پاکستان کو سر بازار نیلان کیا اور جس طرح سے پاکستان کی کرکٹ کا جنازہ نکالا اور جس طرح سے بھارت نے پاکستان کو شکست دے کر امریکہ کے نیو یارک شہر میں نساؤ کاؤنٹی گراؤنڈ میں پاکستان کرکٹ کو دفن کر کے رکھ دیا اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں تو نہیں سو پایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے کرکٹ فینز بھی سو نہیں پائے ہوں گے بہت مشکل میں ہوں گے ہماری کرکٹ فینز اس وقت شدید تکلیف کا شکار ہے شدید تکلیف کا شکار ہے پاکستان کرکٹ اپنے لوسٹ ایور پہ ہے اس وقت اتنا نیچے پاکستان کی کرکٹ کبھی نہیں گری تھی اتنا نیچے ہم کبھی نہیں گری تھے ہم ہارے ضرور تھے ہم ٹوٹے نہیں تھے لیکن ویورز یہ جو دو میچز ہم ہارے ہیں امریکہ سے اور اس کے بعد پھر انڈیا سے ان دونوں میچز میں ہمیں صرف شکست نہیں دی بلکہ ہمیں توڑ کے رکھ دیا ہے بطور ایک ٹیم کے بطور ایک کرکٹ پروفیشنلزم کے حساب سے اور اس کے علاوہ بطور کرکٹرز کے ہم کہیں کہ نہیں رہے کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے اور یہ اس کے ذمہ دار کون ہے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ اب کا مسئلہ نہیں ہے یہ کب کا مسئلہ ہے اور بار بار یہ کہا جا رہا تھا بار بار یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ آپ کی کرکٹ کو ایک ٹولہ جس نے اس کرکٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کی کرکٹ کو تباہی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے اور اب اس میچ میں بھارت کے ہاتھوں جو ہم زلیل ہوئے ہیں جو ہم رسوہ ہوئے ہیں جو ہمیں شکست ملی ہے اس کے بعد پاکستان کی کرکٹ کے کافن میں آخری کیل بھی ٹھونک دیا گیا ہے اور اس میں ایک نہیں دو نہیں کئی چہرے ہیں جو بے نکاب ہوئے ہیں اور ان سب چہروں کو اس کرکٹ کا جو ہمارا جنازہ نکلا ہے اس میں ان کو بے نکاب کرنے کی ضرورت ہے نہ صرف بے نکاب کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ان کو پاکستان کی کرکٹ سے بے دخل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک یہ لوگ ٹیم میں موجود رہیں گے پاکستان کی ٹیم آگے نہیں بڑھ سکتی ہمیں ان سیاست دانوں سے ہمیں ان پالیٹیشن سے جنہوں نے کرکٹ کے اندر پالیٹکس کی ہے ہمیں اپنی کرکٹ کی جان چھڑوانی ہوگی اور آج کے اس پروگرام میں میں ایک ایک کرکے ہر ایک اس مقروب چہرے کا آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جو پاکستان کی کرکٹ کو اس جگہ پر لانے میں اب تک جو انوالو ہیں اور پاکستان کی کرکٹ کو جنہوں نے سفارش سیاست ذاتی پسند نا پسند دوستی یاری ایک دوسرے کو ابلائج کرنا اور اس کے بعد کرپشن یہ سب کچھ پاکستان کی کرکٹ میں موجود ہے یہاں پر پاکستان کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں بلکل نہیں کھیل رہے ہیں یہ اپنی ذات کے لیے کھیل رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے لیے کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیجئے یہاں پر کوئی پاکستان کے لیے نہیں کھیل رہا یہ میں آپ کو اگین بتا رہا ہوں ورنہ ایک سو بیس رنز ایک سو بیس رنز اگر بابر آزم جو اس وقت تی ٹوانٹی کرکٹ میں انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والا بلے باز ہے جو اس وقت اوڈی آئی کرکٹ کا نمبر ون بلے باز ہے جو دنیا کرکٹ میں کرکٹ کا کرنگ کنگ بانا جاتا ہے اس کے فہن اس کو کہتے ہیں یہ کرکٹ کا کنگ ہے یہ بھارت کے اوپر یہ کرے گا وہ کرے گا وہ بابر آزم کے ہوتے ہوئے اور جو جن کو ڈان بریڈمن بنایا گیا ہے ہماری کرکٹ کا سر رزوان جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ اللہ والے ہیں بڑے نیک آدمی ہیں یہ پاکستان کی کرکٹ کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے ان سے سجدے کروالو گراؤن میں نمازیں پڑوالو لیکن جب ان کا کام جس کے لیے انہیں پے کیا جاتا ہے جب اس کام کی باری آتی ہے تو پھر وہ ہاتھ کھڑے کر جاتے کب جتوا ہوگے پاکستان کو کب پاکستان کی عزت رکھو گے رزوان کب پاکستان کی لاج رکھو گے اس کے اوپر اب میں نے بات کرنی ہے پاکستان ورسز انڈیا یہ میچ اس میں اگر نسیم شاہ آخر میں آ کر دو چوکے مار سکتا ہے تو افتخار احمد کو کیا تکلیف تھی افتخار احمد کو جتنا موقع ملا حتیٰ کہ اس کو ایک فری ہٹ بھی ملی جس پہ وہ چھکا مار کے اس میچ میں پاکستان کو واپس لا سکتا تھا وہ اس کے باوجود اگر یہ نہیں کر سکا اور فری ہٹ پہ بھی اس کو فل ٹاس ملی اگر اس کے باوجود وہ پاکستان کی جیت کے مارجن کو کم نہیں کر سکا اور پاکستان ٹیم کے اوپر سے پریشر ختم نہیں کر سکا تو پھر ایسے کلاڑی کو فوری طور پر ٹیم سے گیٹ لاسٹ کہنا چاہئے کہ نکل جاؤ تم کیپیبل نہیں ہو یا تو تم کیپیبل نہیں ہو مطلب دو ہی طریقے نا یا تو تم کیپیبل نہیں ہو اور یا پھر تم نے جان بوجھ کے یہ نہیں کیا تم نے انٹینٹ نہیں دکھائی تم نے کوشش نہیں کی کیونکہ اگر نسیم شاہ آخری نمبر پہ آ کے دو چوکے مار سکتا ہے تو کیا ان سے دو چوکے نہیں لگ سکتے کیا ان سے چوکے چھکے نہیں لگ سکتے ان کو ہم نے ہائر ہی اس لیے کیا ہوا ہے ہماری ٹیم میں کہ یہ چوکے چھکے لگائیں یہ فینشر ہے بھائی ٹیم کو فینشنگ ٹچ دیتے جیتے ہماری ایننگز کو فینشنگ ٹچ دینے کے لیے رکھا تھا لیکن انفارشنیٹلی افتخار احمد چاچے تم نے پاکستان ٹیم کو فینش کر دیا ہے تم نے پاکستان ٹیم کے فیوچر کو فینش کر کے رکھ دیا ہے اور اس لیے افتخار کا پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہونا کسی ناسور سے کم نہیں ہے افتخار کو پاکستان کی ٹیم سے فوری طور پر بے دخل کرنا چاہیے اس کے بعد آ جائیے آپ بات کیجئے آپ نے اگر اماد وسیم وز ناٹ فٹ آپ نے اس کو ٹیم کا حصہ کیوں بنایا آپ نے عبرار احمد کو ٹیم کا حصہ کیوں نہیں بنایا عبرار احمد کو آپ کس لیے لے کر کے گئے ہوئے ہیں دو سیریز ہو گئے ہیں آپ کہ عبرار احمد کو آپ نے ایک بار بھی ایک میچ میں موقع نہیں دیا سوائے آپ نے نیوزی لینڈ کی سیریز کے خلاف جب سے آپ پاکستان سے باہر نکلے ہیں آپ نے عبرار احمد کو موقع نہیں دیا آپ شہداب خان کو آج کھلایا ہے آپ نے بطور ایک آل راؤنڈر کے بطور ایک بولر کے آپ نے ایک عمر نہیں اس کو دیا اور اس کے باوجود آپ نے اس کو بیٹر کے طور پر کھلایا اکیلے بیٹر کے طور پر تو کیا شہداب خان پاکستان کا سب سے بہترین میڈل آرڈر بلے باز ہے باقی لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے ان کے ساتھ کیوں زیادتی کی گئی یہ جواب دینا پڑے گا پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی کو یہ جواب دینا پڑے گا سیلیکشن کمیٹی کے کرتا درتا وہاب ریاض کو جو کہ کوئی بہت اچھے کردنشنز کا پلئیر کبھی راہ نہیں ہے اور اس کے اوپر بہت سارے داغ دبے بھی ہیں یہ الگ بات کہ وہ ان سارے مسئلوں سے بچا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود محسن نکوی کا دوست ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا اور اس کو پاکستان ٹیم کا کرتا درتا بنا کر اگر پاکستان ٹیم کی پور سیلیکشن کا ذمہ دار اوویسلی آپ کا یہی جو ٹیم کے ساتھ اس وقت سینئر مینجر کے طور پر بن کے بیٹھا ہوا ہے اور ایاشی والی زندگی اس کو دی جا رہی ہے اس کو پریولیجیز دیے جا رہے ہیں ابلائج کیا جا رہا ہے اس کو تو وہ اپنی پرچیوں کو ابلائج کر رہا ہے اس نے بڑی بڑی دھیاڑیاں لگائی ہیں اس سیلیکشن کمیٹی کے طور پر اور اس نے بہت سارے پلیئرز کو جن کا حق نہیں بنتا تھا ان کو شامل کیا اور کپتان کو کپتان کے لوگ شامل کر کے دیے رزوان کو اس کے پسندیدہ لوگ شامل کر کے دیے اور شاہین کو اس کے پسندیدہ لوگوں کو شامل کر کے دیا اور کئی پہ آمیر کو ہم لے کر کے آگئے اب آمیر کی جہاں تک بات ہے تو پچھلا میچ ہمیں آمیر نے اروا دیا اس میچ میں اگر آمیر نے اچھی پرفارمنس کی ہے تو ہم عباد وسیم کو لے کے آئے اور عباد وسیم نے ہمیں یہ میچ کس دے دی ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم بہتری چاہتے تھے پاکستان ٹیم کی لیکن یہاں پر جو کام کیا گیا ہے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ وہ انتہائی افسوسناک ہے محمد رزوان جب آپ سیٹل ہو چکے ہیں تھرٹی پلس رنز بنا چکے ہیں اس کے بعد آپ نے وہاں پر جسپریت بمرا کے اگینس جو کہ ان کا سب سے بیسٹ بولر ہے جو پاکستان کے لیے سب سے بڑا تھرٹ تھا آپ نے اس جسپریت بمرا کی بال پر ایک سٹوپڈ شاٹ کھیل کر پاکستان کی ٹیم کو مشکل میں ڈال دیا بابر آزم اچھا خاصا کھیل رہا تھا لیکن عجیب شاٹ کھیل کر سلپ میں کیچ دے بیٹا جب یہ معاملات ہوں گے جب بابر آزم کے ہوتے ہوئے اور رزوان کے ہوتے ہوئے پاکستان کی ٹیم ایک سو بیس رنز نہیں کر پائے گی تو پھر یہ بہت بڑا سیاپا بنے گا اور پھر کس نے عباد کو نمبر چار پہ نمبر پانچ پہ بجوا دیا کس نے بھیجا اس کو افتخار احمد سے پہلے کون تھا اس طرح کے ڈسیئن کرنے والا اور جب ایک بندہ فلی فٹ نہیں ہے ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ اس کو انجیکشن لگا لگا کے آپ نے جو ہے وہ ٹیم کا حصہ بنایا کیا اس مقصد کے لیے بنایا تھا کہ اس سے بھاگا بھی نہیں جا رہا اس سے شاٹ نہیں لگ رہے اس سے جھکا نہیں جا رہا یا تو وہ فٹ نہیں ہے یا پھر وہ بھی اسی گروپ میں شامل ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان ٹیم یہ میچ ہار جائے کوئی کسی کی وجہ سے چاہ رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم یہ میچ ہارے کوئی کسی کی وجہ سے چاہ رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم یہ میچ ہارے اور یہ میچ پاکستان اس لیے آ رہا ہے کہ پاکستان یہ میچ جیتنا نہیں چاہتا تھا کسی نے انٹینشن نہیں دکھائی یہ میچ جیتنے کے لیے یقین کیجئے بولرز نے اپنا حق ادا کیا بولرز نے اپنی جان لڑائی بولرز نے اپنی محنت کی نسیم شاہ نے بیٹنگ میں بھی اور بولنگ میں دوروں طرف کر کے دکھایا کہ وہ ایک محبے وطن پاکستانی ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے باقی بولرز نے بھی برپور کوشش کی فیلڈرز نے کیچز ڈراب کیے افتخار چاچو کو پتہ نہیں کیوں سلپ کے اندر کیوں کھڑا کیا جاتا ہے شاید اس کے ذمہ ہے کہ تم کو سلپ میں اس لیے کھڑا کرنا ہے تاکہ تم نے سلپ میں کوئی کیچ نہیں پکڑنا تو بھائیو پاکستان ٹیم میں اس وقت تین دھڑے ہیں ایک دھڑے کا سربراہ بابر آزم ہے دوسرے دھڑے کا سربراہ محمد رزوان ہے اور تیسرے دھڑے کا سربراہ جو ہے وہ شاہین شاہفری دی ہے ان تینوں کو پاکستان کرکٹ سے باہر نکالنا پڑے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں شاداک خان کو ہمیشہ کے لیے پاکستان کرکٹ سے باہر نکالنا پڑے گا جب تک وہ فولی فٹ نہیں ہوتا اور جب تک وہ آج بھی وہ ہیوہ سناٹ فولی فٹ لیکن اس کے باوجود اس کو کھلایا گیا آج بھی اس کو لڑکے کو نہیں کھلایا گیا لیکس پینر کو کیوں نہیں کھلایا گیا عبرار احمد کو وہ کسی کا دوست نہیں ہے وہ غریب کا بیٹا ہے اس لیے اس کو موقع نہیں ملتا آج بھی اس کو نہیں کھلایا گیا ہم کہہ کہہ کے تھنگے کہ سائم عیوب کو آج ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے تھا ایک پراپر بلے باز تھا سائم عیوب اس کو آپ نے نہیں کھلایا آپ کی سیلیکشن کے اوپر بڑے سوالات بلکہ لانت ہے ایسی سیلیکشن کے اوپر جس میں آپ نے ایسی چال کے ساتھ سیلیکشن کی ہے کہ کسی پلئر کا کوئی رپلیسمنٹ نہیں رکھا آپ نے شاداب کو آپ نے بابر آپ نے اپنی دوستی اور یاری کی وجہ سے رکھا ہے ٹیم کے اندر آپ کا قزن کامرا نکمل کہتا ہے کہ میں نے بارہ سال پاکستان ٹیم کے ڈریسنگ روم میں گزارے ہیں اتنی دوستی یاری اور اتنا نیپوٹیزم میں نے اپنی زندگی میں پاکستان ٹیم میں نہیں دیکھا جتنا بابر آزم نے پاکستان کی ٹیم میں وہ لے کے آیا ہے وہ پلئر جو بابر آزم کو پسند ہیں وہ ہی کھیلیں گے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کھیلے گا اور جب تک بابر آزم پاکستان کی کرکٹ میں موجود ہے ویورز یقین کریں اسی طرح آپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہوں گی اسی طرح میری طرح آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی کیونکہ اس طرح کی شکستیں آپ کو ملتی رہیں گی اور نصیم شاہ جیسے درد دل رکھنے والے محنت کرنے والے ارماندار کرکٹرز ان کا حق ضائع ہوتا رہے گا وہ ان کو موزور تماشا موسید کرتے رہیں گے ان کو بے نکاب کرتے رہیں گے اور جو حق دار ہے چاہے وہ نیازی ہے چاہے وہ سلمان علی آگا ہے چاہے وہ عبداللہ شفیق ہے چاہے وہ صاحب دادہ فرہان ہے چاہے وہ اسامہ میر ہے چاہے وہ زمان خان ہے چاہے وہ محمد علی ہے چاہے وہ عمر جمال ہے ان سب کی بددوائے ان کو لگتی رہیں گی اور پاکستان کی کرکٹ اسی طرح نیچے سے نیچے جاتی ہوئی پاکستان کی کرکٹ کا حال میں ہاکی کی طرح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں پاکستان کی کرکٹ کا اللہ حافظ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمیں اچھی خبریں نہیں آ رہی جب تک یہ آوے تعالی نہیں بدلے گا یہ سیلیکشن کمیٹی نہیں بدلے گی اور مجھے بہت بری طرح میں ڈسپائنٹ ہوا ہوں جو نیا ہم نے کوچ رکھا ہے کہ وہ بھی آ کے ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے جیسا ہو گیا اور ہمیں اس کی طرف سے بھی اُلٹے سیدھے ڈسیجنز دیکھنے کو مل رہے ہیں گیری کسٹن کی یہ وہ گیری کسٹن تھا جس نے انڈیا کو ورلڈ کپ جتوایا اب اس کی موجودگی میں ہمارا ورلڈ کپ تو وڑ گیا سر اجازت دیجئے گا اللہ حافظ